دو دن بہت ہی زیادہ آبرالوت رہنے کے بعد آج بہت اچھی دھوپ نکلی تو ہم نے سوچے چولے ہم بھی تھوڑا 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 لگا کے آتے ہیں تو امید تو اس نے مجھ سے پوچھا چولے ہم بھی کوئی آتے پر واپسی پر سبسی لے آئیں گے چولے تھوڑا سی واک شاک کرتے ہیں آنسان میں ادھر گھونتے پھرتے ہیں اور کپی شپے لگائیں گے تو ہم یہاں پہ گئے تھے یہ بھی قریبی ہے ہماری گھر کے پاس ہی جگہ ہے اور یہاں پہ تو پیر کے ٹائم خاصے لوگ آئے ہوتے ہیں مطلب بزرگ لوگ تو خاص دور میں جمع ہوئے ہوتے ہیں اور ان کا دیکھ اچھا لگ رہا ہوتا ہے نا کہ یہ لوگ کتنے انجوائے کرتے ہیں اپنی لائف کو کئی ایک سائٹ پہ کئی لوگ کھیل رہے ہوتے ہیں کئی انجوائے کر رہے ہوتے ہیں کئی دھوپ میں چھاؤں میں بیٹھے ہوتے ہیں اور دوسری طرف ہم لوگ ہیں جو جوانی میں بھوڑے ہوتے جا رہے ہیں بھائی نکلتے ہیں ہمیں دردیں ہونا شروع ہو جاتے ہیں ہمیں بھوڑی سے واک کر لیں تو اگلے دن واک کرنے کی ہمت نہیں ہوتی لیکن ان کو دیکھ کے تھوڑی سے مجھے بھی ہمت آنا شروع ہو گیا تو میں نے سوچے یار اپنی اب میں نے ڈیلی واک کیا کرنی ہے یہ میرے خود کے ساتھ عزم کیا ہے تو خیر تھوڑا پیرہ ٹور کرنے کے بعد ہم نے سوچے چھوڑا آئس کریم بیٹھ کے کھاتے ہیں اور پھر دو لیڈیز ہوں اور پھر وہ وینڈو شاپنگ کرنے نہ چاہے تو اسے تو ہو نہیں سکتا تو ہم نے سوچے چھوڑا آتے جاتے ہیں ایسے دکانوں میں چکر لگاتے ہیں کونسی چیزیں نہیں آئی ہیں اور پھر واپسی پہ میں نے لی یہ بھنڈی توری یار اتنی میں گئی ہو گئی ہے ایسے دس ہزار کی میری دو پیکٹ لیو اور اس کی صرف ایک پلیٹ بنی مطلب صرف ایک دن کا کھانا آپ دس ہزار کا کھا رہے ہو لیکن کیار مجھے تو بہتی دل کھا رہا تھا بھنڈی کھانے گا میری بھنڈی تو موس فیوریٹ ہے ویڈی بھنڈی تو میری حسمن نے بنا دی اور وہ پراتھا بہت ہی مزیدار بناتے ہیں بھئی اگر وہ اوفر کر دینا تو میرے سے انگار نہیں ہوتا مجھے تو مجھے تو آپ بنانا چاہتے ہیں تو آپ ضرور بنائیں کیونکہ مجھے ان کے پراتھے بہت زیادہ پسند ہیں بس اوکے بائی